اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم مائی ارتو ورن میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ بیرون ملک میں موجود اوورسیز پاکستانی کس طرح HBL یعنی حبیق بینک لیمٹیڈ میں آن لائن اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو آلڈی ہمارے چینل پر موجود ہے جس میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں مکمل معلومات دی گئی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے مزید معلومات مل سکے ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر آنے والی ہر لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے ایج بیل میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کر لیں تاکہ اکاؤنٹ اوپننگ کے دوران آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے اکاؤنٹ اوپننگ کے ٹائم پر آپ کو تمام ڈاکومنٹ کی سکین کوپی اٹیش کرنی ہوتی ہے آپ کو اپنے نادرہ آئیڈی کارٹ یا نائک آپ کارٹ یا پی او سی کارٹ کی سکین کوپی آپ کو پروائیڈ کرنی ہوگی جو کہ ایک بیسک ڈاکومنٹ ہے اس کے بعد آپ کو اپنا اوریجنل پاکستانی یا فورن پاسپورٹ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے اس کے فرسٹ ٹو پیجز کی سکین کوپی آپ کو دینی ہوگی اس کے علاوہ آپ نون ریزیڈنٹ پاکستانی ہے اس کو پروف کرنے کے لیے آپ کو اپنے پاسپورٹ میں موجود ویزے کی سکین کوپی بھی پروائیڈ کرنی ہوگی یا پھر پاسپورٹ پر انٹری یا ایکزٹ کی سٹیم ہے تو اس کی سکین کوپی آپ کو پروائیڈ کرنی ہوگی آپ کیا کام کرتے ہیں یا کیا جاب کرتے ہیں یا آپ کی آمدنی کا سورس کیا ہے تو اس کا پروف بھی آپ کو دینا ہوگا مثال کی طور پہ آپ جس جگہ جاب کرتے ہیں وہاں کا جاب کارڈ یا پھر جو ٹیکس ریٹن بھڑتے ہیں اس کی سکین کوپی آپ کو پروائیڈ کرنی ہوگی یا پھر آپ جہاں رہتے ہیں اس کا رینٹ ایگریمنٹ یا سیلری سلپ کی سکین کوپی پروائیڈ کرنی ہوگی اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ سائز فوٹوگراف بھی ریکوائیڈ ہے پاکستان میں جس جگہ آپ کی رہائش ہے اس جگہ کا پروف بھی آپ کو دینا ہوگا جیسے اس جگہ کا کوئی یوٹیلیٹی بل یا ٹینینسی ایگریمنٹ بھی آپ کو پروائیڈ کرنا ہوگا یا پھر آئیڈی کارڈ کے علاوہ ایسا کوئی سرکاری ڈاکومنٹ آپ کو پروائیڈ کرنا ہوگا جس سے آپ کا ایڈریس کنفرم ہو سکے اس کی سکین کوپی آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہوگی ایچ بیل روشن ڈیجیٹل اکاؤنڈ ریجسٹریشن سے پہلے ان تمام ڈاکومنٹس کی سکین کوپی اپنے کمپیوٹر میں سیف کر لیں تاکہ آپ کو اکاؤنڈ بناتے وقت کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے اب آپ ایچ بیل کی اوفیشل ویب سائٹ اوپن کر لیں ایچ بیل کی اوفیشل ویب سائٹ ہے www.hbl.com ایچ بیل نے ریسنٹلی اپنی ویب سائٹ کا لے آؤٹ چینج کیا ہے اور اب آپ کو آلموس تمام معلومات اس ویب سائٹ کے طرح حاصل ہو سکتی ہیں پیج کو سکرول ڈاؤن کرنے پر آپ کو ای بیک روشن ڈیجیٹل اکاؤنڈ دکھا ہوا ملے گا آپ اس کے نیچے اپلائی نو پہ کلک کریں آپ کے سامنے ایچ بیل روشن ڈیجیٹل اکاؤنڈ اوپننگ پیج ڈسپلے ہو جائے گا یہاں پر لکھا ہے کہ آپ کو ایچ بیل بینگ میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنڈ اوپن کرنے کے لیے اپنا ویلڈ ای میل آئی ڈی دینا ہوگا تو یہاں پر اپنا ویلڈ ای میل آئی ڈی ٹائپ کریں ای میل ایڈریس ٹائپ کرنے کے بعد آپ یہاں کلک کریں جو کہ کیپچا کورڈ ہے کیپچا کورڈ ٹائپ کرنے کے بعد آپ سبمیٹ کے بٹن پہ کلک کریں آپ کی ای میل آئی ڈی پر ایچ بیل کی جانب سے ایک سکس ڈیجٹس کا اوٹی پی یعنی ون ٹائم پاسپورٹ سینڈ کیا جائے گا یہ اوٹی پی کورڈ 15 منٹ تک ویلڈ رہتا ہے اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اگر آپ کے ای میل آئی ڈی پر کوئی اوٹی پی کورڈ ریسیو نہیں ہوا تو آپ یہاں ری سینڈ کورڈ پر کلک کریں تو آپ کو ایچ بیل کی جانب سے دوبارہ دوبارہ سکس ڈیجٹس کا اوٹی پی کورڈ سینڈ کر دیا جائے گا ای میل پر آپ کو جو سکس ڈیجٹس کا اوٹی پی کورڈ ملا ہے آپ وہ یہاں پر ٹائپ کریں اس کے بعد سبمٹ اوٹی پی پر کلک کریں آپ کے سامنے ایک آن لائن اپلیکیشن فارم ڈسپلے ہو جائے گا جس میں سب سے پہلے اپنی تمام پرسنل انفارمیشن دینی ہے جہاں ٹائٹل میں مسٹر سلیک کریں اس کے بعد یہاں پر اپنا مکمل نام ٹائپ کریں جو کہ آپ کے آئی ڈی کارٹ پر لکھا ہے اس کے بعد یہاں پر مدر نیم ٹائپ کریں یہاں ڈراب ڈاؤن مینیو سے میریٹل سٹیٹس سلیک کریں اس کے بعد آئی ڈی ڈاکومنٹ ٹائپ میں آپ کے پاس آئی ڈی کارٹ میں جو بھی موجود ہے آپ وہ سلیک کریں یعنی آپ کے پاس سین آئی سی ہے یا نائک آپ ہے جو ڈاکومنٹ ہے آپ وہ سلیک کریں مثال کے طور پر میں نے یہاں پر سین آئی سی سلیک کیا ہے اگر آپ کے پاس نائک آپ یا پی او سی کارٹ ہے تو آپ ڈراب ڈاؤن مینیو سے وہ سلیک کریں اس کے بعد آئی ڈی ڈاکومنٹ نمبر میں اپنا نادرہ آئی ڈی کارٹ نمبر ٹائپ کریں دیٹ آف ایشوئنس میں کارٹ پر موجود دیٹ آف ایشوئنس سلیک کریں دیٹ آف ایشوئنس سلیک کرنے کے بعد آپ کنٹری آف پاسپورٹ میں پاکستان سلیک کریں اگر آپ کے پاس کسی اور کنٹری کا پاسپورٹ ہے تو آپ وہ بھی سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اپنا پاسپورٹ نمبر ٹائپ کریں پاسپورٹ نمبر ٹائپ کرنے کے بعد ڈراب ڈاؤن سے کنٹری آف برت یعنی جس کنٹری میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ سلیک کریں اس کے بعد کنٹری آف ریزیڈنٹ سلیک کریں یعنی کرنٹلی ابھی آپ جس ملک میں موجود ہیں وہ سلیک کریں نیشنلیٹی میں پاکستان سلیک کریں اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ دو یو ہیو ڈیول نیشنلیٹی یعنی کیا آپ دہری شہریت رکھتے ہیں یعنی پاکستان کے علاوہ کسی اور کنٹری کی سلیکنشپ آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں اس کے بعد کنٹری ڈائلنگ کورڈ اور موبائل نمبر ٹائپ کریں یہاں اپنا ریزیڈنشل ایڈرس ٹائپ کریں یعنی جہاں آپ رہتے ہیں وہ ایڈرس آپ ٹائپ کریں ریزیڈنشل ایڈرس میں آپ کو پاکستان کے علاوہ ابروڈ میں جہاں رہائش ہے وہاں کا ایڈرس ٹائپ کرنا ہوگا اس کے بعد ابروڈ میں آپ جس سٹی میں موجود ہیں وہ سلیک کریں اس کے بعد زپ کوڈ ٹائپ کریں اس کے علاوہ اگر آپ جس جگہ کام کرتے ہیں اس جگہ کی معلومات آپ دے سکتے ہیں یہ انفارمیشن اپشنل ہے اس کے بعد آپ اکاؤنٹ ٹائپ سلیک کریں اکاؤنٹ ٹائپ میں آپ کے پاس ملٹیپل اپشنز ہیں آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پاکستانی روپیز میں بھی کھلوا سکتے ہیں یا ڈالر میں یا پاؤنڈ میں بھی کھلوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ بھی اپشن ہے کہ آپ اسلامی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں اکاؤنٹ ٹائپ سلیک کرنے کے بعد next option میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو HBL Russian Digital Account کا debit card required ہے تو آپ یہاں drop down menu سے yes پر click کریں یہاں پر اپنا مکمل نام type کریں جو آپ debit card پر print کروانا چاہتے ہیں اس کے پاس save and next پر click کریں next page additional information کا ہے یہاں drop down سے وہ country select کریں جس overseas country میں آپ موجود ہیں اگر آپ کا text identifier ہے تو mention کریں ورنہ select کریں country does not issue 10 اس کے بعد آپ کو employment details provide کرنی ہے یعنی جس جگہ آپ job کرتے ہیں اس کی details آپ کو دینی ہے یہاں company کا نام یا owner کا نام type کریں اس کے بعد آپ اپنا designation type کریں nature of business select کریں یہاں آپ جتنے پیسے ہر مہینے credit کریں گے وہ type کریں drop down menu سے اپنا source of income select کریں اس کے بعد save and next پر click کریں next page ہے attachment کا اس page میں آپ کو account opening کے حوالے سے تمام documents کی scan copy upload کرنی ہے documents کی تفصیل میں آپ کو already ویڈیو کے شروع میں دے چکا ہوں تمام documents upload کرنے کے بعد آپ submit کے button پر click کریں گے آپ کی application successfully submit ہو جائے گی اور دو سے تین دن میں آپ کو hbl bank کی جانب سے ایک ایمیل موصول ہوگا کہ آپ کا hbl کا roshan digital account active ہو چکا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو hbl میں roshan digital account open کرنے کے حوالے سے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو subscribe ضرور کریں مزید بہتر ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تبتہ کے لئے اللہ حافظ